بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک مسئلہ قربانی کے حوالے سے یہ بہت زیادہ چل رہا ہے جس میں چھوٹا مرزا اور اس کی جو پارٹی ہے یہ بہت زیادہ وویلہ کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ہی گھر کے اندر چار چار پانچ پانچ چھے چھے جو قربانی ہوتی ہیں یہ قربانی بلکل درست نہیں ہیں اور یہ حدیث سنبارکہ کے بلکل خلاف ہیں اس میں وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ترمزی کے اندر بھی آتی ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی آتی ہے ابن ماجہ کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے تین ہزار ایک سو سنتالیس اور ترمزی کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے ایک ہزار پائیس سو سنتالیس اس پر امام ترمزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو باب باندھا ہے کہ باب و ما جاء انشات الواحدت تجزیو ان اہل البیتی یعنی اس بارے میں کہ ایک بکری ایک گھر کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہے اب اس حدیث کو بطور دلیل پیش کرتی ہیں کہ عطا ابن یسار انہوں نے ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیفہ کانتی رحایہ علیہ اہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قربانی کیسے ہوتی تھی تو فقال انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ کانر رجل رحیب شات عنہ وان اہل بیتی کہ ایک آدمی وہ قربانی کرتا تھا بکری کی اپنی طرف سے بھی اور اپنی گھر والوں کی طرف سے بھی وہ کھاتا بھی تھا اور لوگ کھلاتا بھی تھا یہاں تک کہ لوگ یہ ریاکاری کے اندر فخر کے اندر مبتلا ہو گئے اب ایسے ہو گئے جیسے تم دیکھ رہے ہو اب اس حدیث کو پیش کر کے چھوٹا مرزا اس کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں ایک قربانی ہوتی تھی اور وہ قربانی پورے گھر کی طرف سے اور ہر گھر کے ہر ہر فرد کی طرف سے ہو جاتی تھی یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک ہی گھر کے اندر تین تین چار چار پانچ پچھ قربانیاں کی جاتی ہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے یہ والد کی طرف سے یہ والدہ کی طرف سے یہ بائی کی طرف سے یہ بیٹی کی طرف سے یہ بہن کی طرف سے بس ایک آدمی قربانی کرے اور ایک ہی بکری قربانی کر دے یہ سب کی طرف سے ہو جائے گی یہ بات اسلام کے بھی خلاف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے چھوٹا مرزا اس کا مزاز یہ ہے کہ ہمیشہ وہ اس طرف جا کر کھرا ہوتا ہے کہ جس کے آپ اس در سائٹ پر پوری امت مسلمہ کھڑی ہو اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اگر ایک ہی قربانی واجب ہوتی اور ایک ہی قربانی کے کرنے سے وہ قربانی گھر کے ہر ہر فرد کی طرف سے ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ وہ آدمی جس کے پاس وسط ہو اور اس نے قربانی نہیں کی فلا یقربنم صلی اللہ اسے ہرگز ہرگز ہماری عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہرگز ہرگز اس کو ہماری یعنی عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں اگر ایک ہی قربانی ہر آدمی کی طرف سے ہو سکتی تھی اور ایک ہی قربانی گھر کے ہر ہر فرد کی طرف سے بھی ہو سکتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاقید کے ساتھ یہ بات کیوں ارشاد فرمائی کہ وہ شخص جس کے پاس گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں وہ نہ آئے پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی اپنی پوری امت کی طرف سے کیا کرتے تھے اگر ایک ہی قربانی یہ سب کی طرف سے ہو سکتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قربانیاں کیوں کی ایک اپنی طرف سے ایک پوری امت مسلمہ کی طرف سے اگر ایک ہی قربانی کافی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی کر دیتے اور کہتے ہیں یہ میری طرف سے بھی ہے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے بھی ہے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی اس پر بعض لوگ یہ اشکال کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے پوری امت کی طرف سے ایک قربانی کی تو وہ قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی تو آپ نے پوری امت کو ثواب کے اندر شریک کیا یہ مطلب نہیں کہ ہر فرد کی طرف سے قربانی ہو گئی مطلب یہ کہ وہ شخص جس نے قربانی نہیں کی وہ اس قربانی کے ثواب کے اندر شریک ہو جائے گا پھر ایک اور حدیث کو دیکھنے امام اکرمزی رحمہ اللہ تعالی نے حدیث نقل کی اور اس پر امام اکرمزی رحمہ اللہ تعالی نے باب باندھا ہے کہ بابو فی الاشتراہ کی فی الاضحیہ تھی کہ قربانی کے اندر شرکت کا باب اور اس میں سید نجابر رضی اللہ تعالی ان کی حدیث لے کر آئے ہیں کہ سید نجابر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے صلح خدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی تو گائے اور اونٹ میں دونوں میں ساتھ ساتھ آدمی شریک ہوئے اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک قربانی گھر کے تمام افراد کی طرف سے ہو سکتی تھی تو پھر آپ گائے کے اندر یا اونٹ کے اندر سات افراد کو شریک کیوں کیا اچھا اگر ایک ہی قربانی سب کی طرف سے ہو سکتی ہے تو پھر گائے کے اندر یہ ساتھ کی قید لگانی کی کیا ضرورت ہے آٹھ بھی ہو سکتے ہیں دس بھی ہو سکتے ہیں بیس بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک قربانی سب کی طرف سے ہو سکتی تھی تو ساتھ کی قید لگانی کی کیا ضرورت ہے کہ ساتھ سے زیادہ ایک گائی کے اندر شریک نہیں ہو سکتے یا اونٹ میں ساتھ سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے تو قید لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حصے متعین ہیں مقرر ہیں جیسے گائی کے اندر سات افراد سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے اسی طرح جس بندے کے پاس گنجائش نہ ہو اور وہ قربانی نہ کرے اس کے بارے میں بھی فرما دیا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے پھر جس حدیث کو متور دریل چھوٹا مرزبز کی پارٹی پیش کرتے ہیں ابو عجوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث اسی حدیث کے نیچے امام ترمزی رحمہ اللہ عنہ کی جو رائے ہیں وہ آپ پڑھ لیں اس میں کہہ لکھا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ عنہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کے بارے میں چھوٹے مرزی کی رائے یہ ہے کہ اسما اور رجال کے اندر اگر کسی شخص کے بارے میں جرہ کا ایک بھی کلمہ نہیں ہے تو وہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی خانی یہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی ان کا کیا مذہب تھا امام ترمزی نے خود نیچے نکل کیا ہے کہ وَقَالَ بَعْضُ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ لَا تُجِزُوا الشَّاطُ إِلَّا عَن نَفْسٍ وَاحِدَتِ فرمایا کہ ایک پکری صرف ایک آدمی کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے یعنی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوتی یعنی ہر وہ شخص جو صاحبِ نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہو تو وہ کہیں جی میں ایک ہی قربانی کروں باپ بھی صاحبِ نصاب ہے بیٹا بھی صاحبِ نصاب ہے بھائی بھی صاحبِ نصاب ہے وہ کہیں جی ہم ایک ہی بکری کریں وہ سب کی طرف سے ہو جائے تو امام ترمزی رحمہ اللہ تعالی فرماتے کہ آل علم کی یہ رائے نہیں تھی بلکہ آل علم تو یہ کہتے تھے کہ ایک بکری صرف ایک ہی آدمی کی طرف سے کافی ہوگی اب یہ مذہب کس کا تھا یہ مذہب فرمائے وہ ہوا قول عبداللہ ابن مبارکی یہ عبداللہ ابن مبارک کا اور ان کے علاوہ بے شمار آل علم کا یہی مذہب ہے اب خلاص سے یہ نکلا کہ ایک بکری صرف ایک ہی آدمی کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے یہ حدیث آج سے پہلے بھی محدثین کے سامنے تھی آج پہلی مرتبہ امت کے سامنے نہیں آئی اب عبداللہ ابن مبارک جیسا جلیل قدر محدث وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ایک بکری ایک آدمی کی طرف سے کافی ہوگی اور چھوٹا مرزا اس کی پارٹی کہتے ہیں کہ نہیں ایک بکری پورے گھر کی طرف سے کافی ہوگی ایک حدیث کو سمجھے ہیں عبداللہ ابن مبارک جیسے محدث اور ایک حدیث کو سمجھا ہے چھوٹا مرزا اس کی پارٹی اب آپ خود دیکھنے کہ آپ نے عبداللہ ابن مبارک کی بات کو لینا ہے یا چھوٹا مرزا جسے حدیث کی علی فرباہ کا پتہ نہیں جو کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے آپ اس کے پیچھے چلنا ہے تو ہمیں تو عبداللہ ابن مبارک کی بات پسند ہے کیونکہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کی نزدیک لا تجزی الشاتو الا عن نفس واحدتن اور دوسرا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی محدث پیتے تو خلاص سے یہ نکلا کہ ایک بکری یہ ایک ادمی کی طرف سے کافی ہوگی سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگی